نمسکار سی اے سو آئی نے یہ بہت ہی خوبصورت انیشیٹیو لیا ہے کہ آپ لوگ گھر پر رہیں اس کوویٹ کے وقت میں اور باہر نہ نکلیں سوشلائز ادھا ادھا گھوم کے نہ کریں آن لائن سوشلائز کریں تاکہ آپ سوست رہیں اور آپ کا منورنجن گھر میں ہی ہوتا رہے آپ کلب میں زیادہ نہیں جا سکتے لیکن کلب آپ سے جڑ کر آپ کے گھر پہنچ گیا ہے جو بھی لوگ اگر ہیں آن لائن ہیں تو چیٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر اور سیجیشنز بھی ملتی رہیں گی سو کچھ غزلیں کچھ نظم کچھ پرانے گیت یہ سب لے کے ہم چلیں گے لگ بھگ ایک دیٹ گھنٹا اور سی ایس آئی کے طرف سے پھر سے میں ایک بر سبی کا سواگت کرتے ہوئے ایک نظم میں سنانا چاہوں گا سب سے پہلے جو مجھے بہت پسند ہے کفیل آزر امروہی صاحب کی غزل ہے اور وہ نظم ہے ایکچھلی نوٹ غزل بٹ لوگ اسے غزل کہتے ہیں پاپولر ہے تو میں تھوڑ دیر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے اور جتنے لوگ آن لائن چیٹس ٹکھ رہے ہیں مجھے دیکھنے لگ جائیں گے روائے صاحب سدھنے روائے جی ہیں سوطنطر کمار جی ہیں ان کے نمسکار آپ سب ہی کو نمسکار اور اگر میں گاتے گاتے کوئی چیٹس مس کر جاؤں تو آپ سمجھ جائے گا کہ گانے میں دھیان تھا میرا اور میں پڑھنے ہی رہا تھا تو سب سے پہلے میں اس نظم سے شروع کرتا ہوں میرے گروہ ہیں کیونکہ میں اپنے گھر سے خود ہی آج پروگرام کر رہا ہوں تو میں اپنے گروہ پانڈیت راجن ساجن مشرہ جی کو یاد کرتا ہوں ان کی آگیا سے اور میں نے غزل کے روپ میں اپنا گروہ شری جگجی سنگھ صاحب کو بھی مانا ہے اور ان کے ساتھ بھی میں نے ان کے چڑھوں میں میں نے سمجھ بیتایا ہے تو جگجی سنگھ صاحب کی یہ نظم ہے اور ان کی پہلی آلبم سے یہ لی ہوئی ہے لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف چوڑیوں پر بھی کئی تنز کیے جائیں گے کانپتے ہاتھوں پہ بھی فقریں کسے جائیں گے لوگ ظالم ہے ہر ایک بات کا تانہ دیں گے باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اصر مت لینا ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی ورنہ چاہے میں آج گیت گانے والا ہوں لگ بھگ سب ہی ہم نے کلپ کے آپ لوگوں کے جو آفیس بیئرز ہیں ان کے ساتھ ہی مل کے تیگ کیے ہیں اور یہ ان میں سے ایک گیت ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور فلم سے ہے لیکن جو اس کے شاعر ہے رائٹر ہیں وہ بلزار صاحب ہیں جو کہ اپنی غزلوں اور نظموں کے لئے جانے جاتے ہیں یہ گیت لگ بھگ نائنٹی کے ایک فلم تھی لیکن اس سے میں اٹھا رہا ہوں اور جسے سوریش وارکر صاحب نے کہایا ہے اور سنگیت اس کا دیا تھا شاید حردینات مانگیش کا جی نے اور بہت ہی خوبصورت گیت ہے پتہ نہیں کچھ گیت ہوتے ہیں جو کھو جاتے ہیں سمیہ کے اندھیروں میں جبکہ ماسٹر پیس ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ دیکھے گا سرمائی شام اس طرح آئے سانس لیتے ہیں جس طرح سائے بہت شکریہ سرمائی شام سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سرمائی شام اس طرح آئے سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سانس لیتے ہیں جس طرح سانس لیتے ہیں جس طرح سائے 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 سانس لیتے ہیں جس طرح سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سانس لیتے ہیں جس طرح نے ہی سانس لیتے ہیں جب can't دیماری شام دن کا جو بھی پہر گزرتا ہے کوئی احسان سا اترتا ہے دن کا جو بھی پہر گزرتا ہے کوئی احسان سا اترتا ہے وقت کے پاؤں دیکھتا ہوں میں روز یہ چھاں دیکھتا ہوں میں آئے جیسے کوئی خیال آئے آئے جیسے کوئی خیال آئے سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سرمائی شام اس طرح آئے سانس لیتے ہیں جس طرح سائے سرمائی شام شکریہ آپ کی کمنٹس بہت اچھے لگ رہے ہیں اور جو لوگ چڑھتے جا رہے ہیں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور ہمیں تعلیوں کی گھڑاہت سناتے رہیے اسی ماتھیم سے سو اگلا گیت جو میں میں کچھ گیت لے کے بیٹھا ہوں لیکن پیور لسٹ نہیں بنائی ہے تاکہ آپ کے فیڈبیک کے حساب سے میں چلتا رہوں گا گھزل گیت میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کی میں اپنے کچھ لسٹ کے جو سانگز ہیں اس کو یہاں پر چیٹ میں پوسٹ کر دیتا ہوں اور اگر آپ ان میں سے کوئی گھزل یا گیت سننا چاہیں تو مجھے چیٹ پر بتائیں میں اس کو ضرور بشکر لگانے کی تو آئیم جس پوسٹنگ کمینٹ باکس کافی زیادہ ورڈز ہو گئے ہیں تو یہ لے نہیں رہا ہے کمینٹس لیکن میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو پوسٹ کرتا رہا ہوں گا دوبارہ سے ایک اور اگر غزل ہے جو کی گلزار صاحب کی لکھی ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے اور میرا مند کر رہا ہے میں وہ سنا ہوں فلم معصوم سے ہے تو کچھ فلمی اور کچھ غزل کا بیچ کا رستہ میں نکال رہا ہوں جیسے کی میکسیمم لوگوں کو پسند آئے ہر کسی کو غزل کا اتنا ٹیس نہیں ہوتا لیکن اگر پیور غزل کی فرمایش آئی تو وہ بھی کوشش کروں گا سو یہ فلم معصوم سے ہے اور میوزک دیا تھا راہو دی برمن صاحب نے حضور اس قدر بھی نہ اتنا کے چلیے ہاں 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 حضور اس قدر بھی نہ اتنا کے چلیے حضور اس قدر بھی نہ اتنا کے چلیے کھلے آم آچر نہ لہرا کے چلیے موسیقی 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 بہت خوبصورت ہے ہر بات لیکن اگر دل بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی لکھی جاتی پھر داستانِ محبت لکھی جاتی پھر داستانِ محبت ایک افسان جیسی ملاقات ہوتی حضور اس قدر بھی نہ اترا کے چلیے کھلے آم آ چل نہ لہرا کے چلیے حضور اس قدر بھی نہ اترا کے چلیے کھلے آم آ چل نہ لہرا کے چلیے حضور اس قدر بھی نہ اترا کے چلیے بہت بہت شکریہ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں سودھنگ، میلوڈیس، ایکسیلنٹ ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جن کو پڑھ کر مجھے اور ایسے ہی گانے گانے کا منکر ہے جس طرح سے ہم گیت سنا رہے ہیں برمن صاحب جڑ گئے ہیں جائن سنگ صاحب، ارون چتلنگیا صاحب پردیپ جی، سونل گویل جی، چھابڑا صاحب سمیدہ ڈھلنجی، بہت بہت شکریہ سبھی کا اور اپنے سمائلی اور اپنے لائکز کے لیے بہت بہت شکریہ میں بلکل جیسے کہا تھا کہ سوچ بھی ساتھ ساتھ رہا ہوں کی کیا گا ہوں کیونکہ اس میں ایک سپونٹینیٹی رہتی ہے مزہ آتا ہے آپ کے فیڈبیک کے حساب سے اگر ہم گانا سوچتے ہیں تو زیادہ ایک ایک میں یاد آگیا مجھے فلم دشمن میں استعمال ہوا آنند بکشی صاحب نے لکھا اور چھوی جگزید صاحب نے اسے گایا یہ نظم ہے نظم اور غزل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ نظم جو ہے وہ ایک ہی سٹوری یا ایک ہی بات کو پورے سبھی شیروں میں سبھی آشار جو ہے ان میں وہی بات کنٹینیوز چلتی ہے جیسے کہ بات نکلے گی دور ترک جائے گی وہ بھی نظم تھی اور شیر میں ہوتا ہے کہ ہر شیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ میننگ لے ہوئے ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک شیر میں ساکی کی بات ہو رہی ہے پیمانے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے شیر میں ایشور یا خدا کی بات ہو رہی ہے تو ہر آشار جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی مطلب لیے ہوتا ہے اس لئے شیر کے جو غزل کے جو شیر ہوتے ہیں اسے لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں اور بات بات میں بیچ میں اس بات پر شیر سناتے ہیں تو بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے تو یہ جو اگلی میں کمپوزیشن سنا رہا ہوں یہ فلم دشمن سے آپ کیجئے کہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا پانی پیتا رہوں گا سو اس کی فرمائش کی تھی مسیس ونیتہ سود ماہم نے جو آپ ہی کے کلپ کے سینئر ایکزیکوٹی کمیٹی میں ہے اور بہت ہی خوشی کے بات ہے کہ میری وہ سکول میں بھی میری ٹیچر رہی ہے ایک زمانے میں بہت بہت سمیں کے پرانی بات ہے میں یہ نظم ان کے نام کرتا ہوں جو اس میں ہم دکتی سنگھ صاحب کو یاد کرتے ہیں چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کیسا دیس جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھے سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے ایک آہ بھری ہو ہم نے نہ سنی ہوگی جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی ہر وقت یہی ہے غم اس وقت کہاں تھے ہم کہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اوہ جہاں تم چلے گئے رنجن بیچل صاحب بھی جڑ گئے ہیں ردیق جی پہلے سے جڑے ہوئے ہیں ردیق جدا جگرہ ہر چیز پہ عشقوں سے لکھا ہے تمہارا نام یہ رستے گھر گلیاں تمہیں کرنا سکے سلام ہائے دل میں رہ گئی بات جلدی سے چھڑا کر ہاتھ کہاں تم چلے گئے چھٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھےس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے موسیقی اب یادوں کے کاٹے اس دل میں چوبھتے ہیں نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسوں رکھتے ہیں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار ہم کیسے کرے اکرار کہاں تم چلے گئے چھٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے ہو جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھےس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے ہو جہاں تم چلے گئے موسیقی تینکیو ریزوی صاحب جھو گئے ہیں اور فرمائشیں ایسی بھی ہیں جس کے ٹریکس نہیں ہیں آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹریکس کے ساتھ گا رہا ہوں لائیو میزیشن نہیں ہے میرے ساتھ تو جو فرمائشیں ہیں جس کے ٹریک نہیں ہے اسے میں کوشش کروں گا کہ میں ایک دو لائن سنا دوں ہارمونیم سے لیکن اس کا پورا ریدم میزک آپ کو نہیں مل پائے گا اس میں ایک اور غزل کی جو فرمائش ہے ہزاروں خواہشیں ایسی میں ضرور کوشش کرتا ہوں اس بیچ میں کچھ چیٹس میں کچھ جو میری لسٹ ہے اس میں سے پوسٹ کر دیتا ہوں جو گاچ چکا ہوں اسے اگنور کر دیجئے گا پکلی میں اسے پوسٹ کرنا چاہ رہا ہوں پری ورڈز میں میں پوسٹ کر دوں گا ان کے میرے پاس ٹریکس ہیں جو میں پوسٹ کر رہا ہوں اور ان میں سے میں کچھ گاچ چکا ہوں تو بریکس میں میں اسے کچھ گانوں کو میں پوسٹ کر دیتا ہوں یہ لیجے ایک پوسٹ اور چیٹ میں اس کے بعد جھکی جھکی سے نظر ہوتوں سے چھلو تم مانا کہ مشتخاق مشتخاق سے بڑھ کر نہیں ہوں وہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی ان میں سے اگر کسی کا ٹریک ملتا ہے تو بہت ہی اچھے سے میں گا پاؤں گا مرے کس میں دیجئے گا ایک منٹ کا سمیں دیجئے گا let me take out ہوٹوں سے چھلو تم اور ان سب کے ٹریکس بھی ہیں ہزاروں خواہش ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے مجھے بہت پسند ہے اور مرزا غالب صاحب کی غزل ہے اس کا دیکھے گا کہ ہر شیر جو ہے وہ الگ میننگ لے ہوئے ہیں اس میں شیر کا پچھلے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ایسی آئی ہنگاں ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی ہی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہے لیکن بہت بے آبر ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا پھر پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے موسیقی 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 کہاں میں کھانے کا دربازہ قالب اور کہاں بائز کہاں میں کھانے کا دربازہ قالب اور کہاں بائز پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے شکریہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنا ریاست کرتے ہیں تو ہر آرٹس کی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے اور میں اس جرنی میں آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں ریاست تو جتنا کر لیا جائے اتنا کم ہے لیکن پھر بھی فطرت ہی رہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ سمیہ کے حساب سے جتنا مل جائے اتنا کم ہے کبھی بھی ترپتی نہیں ہوتی یہ کلاکار کی ایک ہمیشہ کی پیاس ہے جو بھوچتی نہیں ہے اور میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کو جڑنے کے لیے اپنے سوشل جو میرے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں جو لنکس ہیں ان کو یہاں پوسٹ کر رہا ہوں یوٹیوب پیج کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پیس بک پیج کو لائک کیجئے گا اور آپ جڑے رہے گا ایسے جتنے بھی لوگ مجھے آج ملے ہیں ہاں پر میں چاہوں گا آپ سے میں شوٹوں نہیں so here is my I posted something here واہ لوگ میں سوچا تھا میں کچھ شبدوں کے معنی بتا ہوں لیکن یہاں آپ لوگ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو تو اور بھی بڑیا ہے میرا کام بچ رہا ہے تو بہت دیر سے میں تھوڑا نون فلمی غزل کی طرف ہوں میرا من کر رہا ہے کہ ایک بار پھر سے ایسا سناتا ہوں جو تھوڑا پاپلر سائیڈ میں ہو یہ بھی پاپلر ہے لیکن فلموں کی جو پہنچ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت گیت میں یہ بھی ایکچولی غزل نمہ گیت ہے جسے لکھا ہے مجروس سلطانپوری صاحب نے فلم کالا پانی سے ہے اور رفی صاحب کا گایا ہوا ہے اوریجنلی اسے میں سنانا چاہتا ہوں اور اس ملوڈیز کے اس دور کے جو بہترین آوازیں تھیں ان کو میں اپنے ماتھیم سے یاد کنا چاہتا ہوں تو لیجئے یہ خوبصورت کی موسیقی 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 چلے گئے ہم ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے موسیقی 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 دیکھا کی یہ تمہیں ہم موسیقی 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 میں تم کو بکارے چلے گئے ساگر میں زندگی کو اتارے چلے گئے ہم شکریہ ایک فرمائش ہے کہ تلت محمود صاحب کا کوئی غزل یقیت ہو جائے سو لیٹ می ٹیک آؤٹا بیوری فلسان مجروس سلطان پوری صاحب کا لکھا ہوا یہ گیت تھا اور اب جو میں سنانے لبا رہا ہوں درد صاحب کا گایا ہوا اسے لکھا ہے راجندر کرشن جی سنگیت ہے مدن محل صاحب کا اور فلم ہے جہاں آ رہا باگیشوری پر اتاریت ہے یہ گیت پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شام پھر تسابر تیرے پہلوں میں بٹھا جائے گا پھر گیا وقت گھڑی بھر کو پلٹ آئے گا دل بہل جائے گا آخر کو تو سودائی ہے پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے جانے اب تجھ سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو جو ادھوری رہی وہ بات کبھی ہو کے نہ ہو میری منزل تیری منزل سے بچھڑ آئی ہے پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شام بہت بہت شکریہ دھنے بات مایہ سنگی جی سنجا شیوام جی سوشمہ جنگرہ جی منیتہ سود مہرم thank you so much مجھے امید ہے آپ لوگ شروع سے جڑے ہو ہیں تو کسی نے مس نہیں کیا ہے میں نے کیا گایا اور ہاپ پھر یہ لنک بنا رہے گا آج کے بعد بھی اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہے تو آپ پورا شروع سے دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو مجھے یوٹیوب کی سیٹنگ کا معلوم نہیں ہے اس لیے ابھی چھوڑ کے نہ جائیے گا بزم کو اٹھ کے محفل سے یوں نہ چلے جانا تم سے روشن یہ کونہ کونہ ہے اس لیے آپ لوگ اس محفل میں بنے رہیے اور ایک بہت اچھا شیر مجھے آدھارا ہے وہ ماتھے کا مطلع ہو کہ ہوتوں کے دو مصرے بچپن سے ہی غزل میری محبوب رہی ہے غزلوں نے وہی ظلف کے پھیلا دیے سائے جن راہوں پہ دیکھا کہ دھوپ کڑی ہے تو اسی طرح کہ کچھ غزل اور گیت لیتا ہوا میں چلتا رہتا ہوں let me see what I feel like singing at this point ہاں ایک فرمایش آئی تھی اور شام کا راگ بھی ہے اور شام کہیں بہت پاپلر گانا ہے جب میب گلے آنا اس کی فرمایش آئی تھی چھوڑ فلم سے ہے یہ یشوداز جی نے گایا ہے اسے اور اس کے بارے میں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ کو اس میں شبد آتے ہیں جب دیب جلے آنا جب شان جلے آنا اس میں ایک انترہ ہے میں پلکن ڈگر بہاروں گا اس کا مطلب کیا ہے میں کہتا تھا اس سے پہلے بھی لیکن سوچا بہت بعد میں میں پلکن ڈگر بہاروں گا میں اپنی پلکوں سے آئی لیشز سے ڈگر یعنی راستک کو میں جھاڑوں لگاؤں گا بہاروں گا اتنا انتظار ہے آنے کا اور یہ جو شبد ہے وہ ایک ہماری کلاسیکل بندش ہے راگ مند میں میرے گروہ جی گاتے ہیں اس میں شبد ہے پلکن ڈگر بہاروں اور مگ جھاڑوں اس سے میں نے اسے لنک کیا سو پرستت ہے یہ خوبصورت گیت رویند جہن صاحب کا کمپوز کیا ہوا اور لکھا ہوا بھی جب دیت جلے آنا جب شام ڈھلے آنا جب دیت جلے آنا جب شام ڈھلے آنا سنکیت ملن کا مول نہ جانا میرا پیار نہ بسرانا جب دیت جلے آنا جب شام ڈھلے آنا موسیقی 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 پلکن ڈگر بہاروں گا موسیقی 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 جہاں پہلی بار ملے تھے ہم جس جگہ سے سنگ چلے تھے ہم جہاں پہلی بار ملے تھے ہم جس جگہ سے سنگ چلے تھے ہم ندیا کے کنارے آج اسی ہم با کے تلے آنا جب دی جلے آنا جب شام ڈھلے آنا جب دی جلے آنا جب شام ڈھلے آنا سی ایس او آئی کی طرف سے کہ جب دی جلے آنا جب سانج ڈھلے آنا لیکن جب کوویٹ ختم ہو تب آنا تو اس سے پہلے آنا تو ماسک لگا کے آنا سنکیت ماسک کا بھول نہ جانا اور سینٹائزر نہ بسرانا یہ کلپ کی طرف سے آپ سب کو کہوں گا واہ واہ ساتھ ساتھ انوگربال جی بھی جڑ گئے ہیں مامتہ کندرہ جی اجیت گر کھیت کر صاحب سنجے شیوام جی جو جو نئے لوگ جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پہلے والوں کو میں پہلے ہی مل چکا ہوں سو میں نے اپنی پسند سے ہی سنایا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا یہ گیت سو لیٹ می فائنڈ سامتھنگ لائک دس اور می بھی چینچ ٹیمپو لیٹل بیٹ اور اس کے بعد پھر سے اسی فلو میں آتے ہیں ایک اور گیت ہے فلم سے اس کے جو گائک ہے ان کا گانا ابھی تک میں نے نہیں گایا مکیش جی کا اور مجھے ان کا بھی گانا بہت پسند ہے فلم آنند سے مکیش جی کا ایک گیت پر سنانا چاہ رہا ہوں میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے میں نے تیرے لیے ہی کروکے میں کوویٹ میں یہ گیت چنے اور اس کا دیکھئے اسے بھی گلزار صاحب نے لکھا ہے اور میوزک ہے سلیل چودری صاحب کا میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے کچھ ہستے کچھ گم کے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہے یادیں بڑی بھولے نہیں بیتی گوئی ایک چھوٹی گھڑی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہے یادیں بڑی بھولے نہیں بیتی گوئی ایک چھوٹی گھڑی جنم جنم سے آنکھیں بچھائی تیرے لیے ان رہوں میں اوہ میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے موسیقی میٹھی سبھ کو بلایا کبھی تیرے لیے 팬� لیےنت میٹھی سبھ کو بلایا کبھی تیرے بینا ہی تیرے لیے ہی دیئے جلائے راہوں میں ہو میں نے تیرے لیے ہی ساتھ رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے کچھ ہستے کچھ گم کے تیری آنکھوں کے سائے چُرائے رسیلی آدھونے ہو میں نے تیرے لیے ہی ساتھ رنگ کے سپنے چنے سپنے سریلے سپنے میں اب بہت سی فرمائشیں اور الگ الگ کانوں کو کور کرنا چاہتا ہوں جو میری لسٹ میں ہیں ان میں بھی بہت بچے ہوئے ہیں اس لئے انتروں کو کسی کسی میں سے ایک انترہ سکپ کروں گا ایک اور گیت جو ہے بھوگلدار صاحب کا لکھا ہوا ہے اور ہے کچھ کچھ حد تک غزل نمار لکھا جو پوئیٹری کے حساب سے اور لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت الگ ہے مجھے لگتا ہے کہ آج جیسی میں فلمیں بس ایک وائیڈ طرح کی آڈینس کے لیے ہم اس کو بھی انکاپوریٹ کر سکتے ہیں اس گیت میں دیکھئے اس کے جو سنگر ہیں انہوں نے ہندی فلموں میں میں نے اس کے علاوہ اور کوئی گانا نہیں سنا اور ان کا نام اگر میں اس کو کوئیس کی طرح لوں تو آپ چیٹ میں لکھ کے بتائیے گا میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے سب سے پہلے گانا اس کا سنگر کا نام سوچتا ہے یہ کشور کمار محمد رفی مکیش جین میں سے نہیں ہے اور ان کا گانا جو ہے وہ ہندی فلموں میں میں نے یہی سنا ہے واقعی دوسری بھائی شاہوں میں بہت پاپلور آرٹسٹ ہے وہ تو لیجے معصوم فلم سے ایک اور گیت تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سمحالنے ہوگے جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سمحالنے ہوں گے مسکرائے تو مسکران کے قرض اتارنے ہوں گے اوہ مسکراؤں کبھی تو لگتا ہے جیسے ہو تو قرض رکھا ہے اوہ تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں آج اگر بھر آئی ہے گوندے برس جائے گی آج اگر بھر آئی ہے گوندے برس جائے گی کل کیا پتا ان کے لیے آنکھیں ترس جائے گی اوہ جان کب گم ہوا کہاں کھویا اکاسو چھپا کے رکھا تھا تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں سو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بہت سے لوگوں نے جواب لکھے ہیں اور اکثر لوگ اسے بھوپیندر جی سے کنفیوز کرتے ہیں تو یہی میں چاہتا تھا کہ اس کے بہانے میں آپ کو کریٹ کروں بہت لوگوں کو یہ بھوپیندر جی کا نہیں اور انوب گھوشال جی کا گائے گوا گانا ہے جیسا کی سدھنیا روائے جی نے لکھا ہے بلکل اور ان سے شاید پہلے بھی کوئی لکھ چکے ہیں پردیب جی لکھ چکے ہیں انوب گھوشال بلکل ٹھیک ہے نہ شیلندر جی ہیں نہ بھوپیندر جی ہیں اور انوب گھوشال جی کا بہت پپلر ہے وہ بنگولی میوزک میں بنگلا سنگیت میں تو لیکن ہندی فلموں میں نے ان کا یہی گانا سنا ہے تو اور زائرہ علی جی جڑ گئی ہیں بہت بہت دھنیواد بیویکا گروال جی اچھا آپ تو پہلے سے ہیں سو نیکسٹ آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لگ بگ جو بھی میں کہا رہا ہوں اسے پسند کر رہے ہیں تو اس لئے میں اپنی ہی چوئیس سے چل رہا ہوں اور میں نے کچھ پوسٹ کیے تھے ان میں سے بھی کچھ گانے آپ بتا سکتے ہیں اور کچھ میں گا چکا ہوں کچھ اور میں پوسٹ کرتا ہوں نام جو میرے پاس ٹریکس ہیں میں سے بھی آپ بتا سکتے ہیں اوکے سو یہ بھی جو میں اگلا گیت سنانے والا ہوں آپ کو یہ فلم کنارہ میں استعمال ہوا اور بپندر جی کے آپ نے ابھی بات کی تو بپندر جی کا گائے ہوا یہ ہے جو میں سنانے والا ہوں ڈوئٹ ہے ویسے یہ لادہ جی اور بپندر جی کا گائے ہوا لیکن میں اس کو اکیلہ سناوں گا دو انترے سناتا ہوں دیکھتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے گھر یاد رہے وقت کے ستم کم ہسی نہیں آج ہے یہاں کل کہیں نہیں وقت سے پرے اگر مل گئے کہیں میری آواز ہی پہچان ہے گھر یاد رہے موسیقی 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 جو گزر گئی کل کی بات تھی اوہ عمر تو نہیں ایک رات تھی رات کا سرا اگر پھر ملے کہی میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے اوہ نام بھم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے میری آواز ہی پہچان ہے ایک سنگر کے لیے گائک کے لیے یہ بالکل مناسب بات ہے کہ اس کے آواز ہی اس کی پہچان ہے گر یاد رہے اگر آپ کو یاد رہے تو کنیکٹ رہیے گا یوٹیوب پر فیس بک پر یوٹیوب کا پیج سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج کو لائک کیجئے یہ میں نے کمنٹس میں ڈالا ہے لنک اور کمنٹ پڑھ لیتا ہوں آج کہاں کہاں سے خزانے کے موتی آ رہے ہیں شکریہ سرسوتی ماں کا آپ پر مہربان ہے بہت بہت دھنیواد شکریہ 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 آپ ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں خاص طرح پر آپ کے فرمائشیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں مجھے امید ہے ان میں سے کچھ میں آج کر پا رہا ہوں اور یہ آج ایک سج پوچھے تو میں ایک گائک کے طور پر بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہا ہوں کی لیرکس بھی نکال رہا ہوں ساؤنڈ کو بھی تھوڑا بہت منیج کر رہا ہوں امید ہے کہ حالات صدریں گے اور آپ کے سی ایس او آئی کلب میں ہم سامنے بیٹھ کر آپ کے سامنے گائیں گے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزیشنز کے ساتھ اپنے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ تو یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اور بھی میرے پاس لگ بھگ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بتاتے ہوئے کہ میرے ریپرٹوئر میں لگ بھگ چار ہزار گیت غزل بھجن یہ سب ہیں کلاسیکل بندش بھی ہے آج ضرور میں بندھا ہوں تھوڑے اپنے ٹریکس کے حساب سے اور لائیو میں تو ہم فرمائش پر فرمائش گاتے ہیں جو بھی آتا ہے جی بلکل آپ عدیب جی آپ نے جو کہا میں بھی خود چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گاؤں اور سی ایس او ای موقع دے گا تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو میں ضرور پھر سے آؤں گا آپ کے بیچ میں تو وقت کافی ہو گیا ہے ڈیٹھ سوا گھنٹا ہو چکا ہے لگ بھگ تو میں کہہ سے تین چار کمپوزیشنز کا سامنے اور ہے ہمارے پاس تو غزل سے شروع کیا تھا جگجی سنگھ صاحب کی ایک بار پھر سے غزل پہ آتا ہوں امیر منائی صاحب کی غزل ہے اس طرح سے شام سرک رہی ہے آگے آگے بڑھ رہی ہے یہ لگتا ہے جیسے کہ رخ سے نقاب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اتر رہا ہے سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ نکلتا رہا ہے آہستہ 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 سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ 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 جوہ ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ جوہ ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ آہستہ 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 سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ 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 وہ بے دردی سے سرکاتے امیر اور میں کہوں سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ یہ جو شیر تھا یہ اسے مکتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شاعر جوہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جیسے کہ امیر منائی صاحب کا تخلص آرہا ہے وہ بے دردی سے سرکاتے امیر اور غزل کے بارے میں ایک بات اور بتانا جائے چاہتا ہوں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن بہت سے کلب میمبرز ہو سکتے ہیں کہ غزل سنتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اس کا ٹیکنیکلی اس کا کیا میننگ ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے تو غزل جو ہے اس میں کچھ رولز ہیں جس کی شیر بہر مطلع مکتہ مطلع کہتے ہیں جو مکھڑا پیری لائن جو تھی سرکتی جاہر اکس نقاب آہستہ آہستہ نکلتا آرہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ یہ جو کپلٹ ہے یہ جو شیر ہے اسے کہتے ہیں غزل کا مطلع اس کا دونوں اینڈ میں آہستہ آہستہ آتا ہے جو ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ردیف اور جو اس سے پہلے آدھا رائم کرتا ہے جیسے نقاب آفتاب شباب حساب جناب یہ ہے آپ جو ہے یہ ہے اس کا کافیہ آپ نے کافیہ ردیف سنا ہوگا تو اسے کہتے ہیں کافیہ اور ردیف ہوتی ہے کافیہ ہوتا ہے اور جو شیر ہوتے ہیں اس کے بعد مطلع کے بعد اس میں پہلا جو مصرہ ہے پہلی جو لائن ہے جیسے جوان ہونے لگے جب وہ ہم سے تو کر لیا پردہ اس میں آہستہ نہیں آیا پردہ آیا لیکن جو سیکنڈ لائن ہے اس میں آہستہ آہستہ کرنیکٹ ہوگا آخر میں اور اسی میں وہاں نکل دیئے کیونکہ آدھا آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ آنے والا ہے اس کے پہلے شباب آہستہ آہستہ اور لوگ کرتے ہیں واہ 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 یا حساب آہستہ آہستہ لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں آٹو کمپلیٹ کرتے ہیں سننے والے آہستہ آہستہ ایسے بھول کے تو یہ کچھ غزل کے میں کوکلی آپ کو نوانسز بتائے جو غزل کی ایلیمنٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ غزل اپنا جو پیک ٹائم تھا ایٹیز میں بہت پیک پہ تھی شباب پہ تھی جہاں ہم لوگ گروہ ہو رہے تھے اور ابھی اتنی پاپولارٹی بھی نہیں ہے کیونکہ اور سنگیت اس پہ اور شیڈو کر گیا ہے کیونکہ یہ بڑی نزاکت والی چیز ہے اور شور کے سامنے جو سوفٹ چیز ہے وہ ہمیشہ چھپ جاتی ہے ایک شیر اس بات پہ سناتا ہوں وسیم بریلوی صاحب کا شیر ہے موہ کی بات سنے ہر کوئی دل کے درد کو جانے کون موہ کی بات سنے ہر کوئی دل کے درد کو جانے کون آوازوں کے بازاروں میں آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون جب دوسری طرح کے سنگیت جو بہت لاؤڈ ہیں اس میں خوب ریدم ہے اس کے سامنے یہ جو سوفٹ بہت ہی باریک انٹریکیٹ چیز ہے جو اس کا نام ہے غزل پویٹری ہے یہ تھوڑی دب جاتی ہے لیکن جب تک آپ جیسے سننے والے موجود ہیں مجھے لگتا ہے یہ زندہ رہے گی اس لئے پرموٹ کیجئے غزل کو بہت اچھی فارم ہے اور غزل کا صرف تعلق اردو سے نہیں ہے غزل کسی بھی بھاشا میں ہو سکتی ہے ہندی میں ہو سکتی ہے پنجابی میں بھی ہو سکتی ہے پنجابی کے بہت بڑے پویٹ ہوئے ہیں شیخ کمار بٹالوی صاحب انہوں نے پنجابی میں غزلیں کہیں ہیں مینو تیرا شباب لے بیٹھا رنگ گورا غلاب لے بیٹھا تو غزل کے یہ جو ردیف کافیہ بہر یہ سب اس میں ہوتا ہے تو یہ غزل ہو سکتی ہے کسی بھی لینگویج میں سو لیٹ می کم بیک کمینٹس اگر میں رید ہم تینکیو ٹائم کیوں نہیں سرکار آہستہ آہستہ کیوں نہیں سرکتا آہستہ آہستہ کیا بات ہے الفاظ پر رکھتا ہے آواز میری بھی دول کبھی فرمائشیں بہت اچھی آ رہی ہیں مگر یہ ہے کہ میرے پاس سب کے ٹریکس نہیں ہیں اور آج ٹریک کے بینہ ساز زندے میرے ساتھ نہیں ہیں میرے ساتھ ہی کلقہ اور کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میں بار بار نمبر آف پیپل دیکھتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں سو لیٹ می آم تینک آف آنہ در اوکی اس ون میرے پیوریٹ میں اسے گانا چاہوں گا شیف بٹالوی جی کی فرمائش آ رہی ہے لیکن میرے پاس ان کے ٹریکس نہیں ہیں ایسے سنا دیتا ہوں مینو تیرا شباب لے بیٹھا مینو تیرا شباب لے بیٹھا رنگ گورا گلاب لے بیٹھا شیر ہے کنی پیتی تے کنی باقیے کنی پیتی تے کنی باقیے مینو اے ہو حساب لے بیٹھا مینو اے ہو حساب لے بیٹھا رنگ گورا گلاب لے بیٹھا اب لے بیٹھا جو ہے وہ ردیف ہے چنگا ہوں دا سوال نہ کر دا چنگا ہوں دا سوال نہ کر دا مینو تیرا جواب لے بیٹھا مینو تیرا جواب لے بیٹھا رنگ گورا گلاب لے بیٹھا ایک اور harmonium لے رکھ ہے تو ایک اور فرمائش آئی تھی جس کا ٹریک نہیں تھا harmonium پر سناتا ہوں مظفر وارسی صاحب کی غزل ہے مانا کے مجتخاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں مانا کے مجتخاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں مانا کے مجتخاک سے انسان ہوں دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ انسان ہوں دھڑکتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ یوں ڈوب کر نہ دیکھ یوں ڈوب کر نہ دیکھ سمندر نہیں ہوں میں لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں مانا کے مجتخاک سے مانا کے مجتخاک میں نے مظفر وارسی بولا شاید یہی تھا ہو سکتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں نہیں انہی کا کلام ہے مظفر وارسی صاحب کا ہی ہے سو لیکن می کم بیک اوکے بہت سارے کمنٹس آگئے میں آنکھ بند کر کے گا رہا تھا میں پڑھ نہیں پایا اوکے مامتہ میم نے ریکویسٹ کیا ہے کون سا ہے لیکن می سی تینکیو وانیتہ میم شلو بٹا رہی ہاں جی میں نے گا دیا مامتہ میم کی فرمائش بہت بہت شکریہ جی گا دیا وانیتہ جی لکھ رہے ہیں آپ تینکیو ملک صاحب آگئے ہیں ویکے ملک صاحب انجان انجانی ایارگی ایاغری شکریہ 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 بہت بہت شکریہ میں نے کمنٹ پڑھنے میں کافی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے چپچا پڑھتے جا رہے ہیں سو اس طرح ہرمونیم سے تو میں کوئی بھی فرمائش اٹھا سکتا ہوں کہا سکتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی بندش نہیں ہے ٹریکس کو لے کر تھوڑا تھوڑا ملا جلا کے کاتا رہتا ہوں ایک اور بہت ہی فیمس غزل ہے نظم ہے چلی یہ بھی اب نظم آپ کو میں نے غزل بتایا نظم میں ایک ہی کہانی چلتی ہے تو اس میں یہ نظم ہے اور اس میں ایک ہی بات کہہ رہا ہے جو پویٹ ہے وہ کہ آج جانے کی زدن نہ کرو اب پورے سب ہی جو شیر ہیں وہ اسی بات کو ایمپسائز کر رہے ہیں اسی بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ آج جانے کی زدن نہ کرو بس بیٹھے رہا ہو تو یہ فرمائش بہت آتی ہے اور اس کا بھی ایک ٹریک ہے میرے پاس تھوڑا سا مورن ٹریٹمنٹ والا ٹریک ہے لیکن دیکھیں آپ کو پسند آئے گا آج جانے کی زدن نہ کرو آج جانے کی زدن کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو کیوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زند نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ہاسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم تم کو اپنی قسم جانے جان آج جانے کی زند نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے چند گھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے ان کو کھو کر میری جانے جان امر بھر نہ ترستے رو آج جانے کی زند نہ کرو آج جانے کی زند نہ کرو کیوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زند نہ کرو جی بالکل آپ کی طرف سے ہی میں نے گا دیا ایسے کہ آج جانے کی زند نہ کرو تب ہی ہم نے جو سوچا تھا وہ ایک گھنٹہ قریب سوچا تھا لیکن ہم بڑھتے جا رہے ہیں سمیں کے ساتھ کچھ فرمائشیں ایسی ہیں ابھی ملک صاحب نے کہا ہے چیتھی نہ کوئی سندیز وہ میں شروع میں گا چکا ہوں تو جب یہ ختم ہو جائے پروگرام تو آپ اس لائی کو شروع سے سنیں گے تو آپ کو پھر سے مل جائے گا چیتھی نہ کوئی سندیز شکریہ زائرہ جی آپ کے خوبصورت شبدوں کے لیے اور آپ کی حاصلہ افسائی کے لیے ہارتک دیمن جی شکریہ ممتا مہم تینکیو اور بینیتا مہم تینکیو سو مچ آپ کے آشیرواد سے آپ کے آشیرواد سے میں یہاں ہوں اور آپ میری تیچر ہیں اور آپ ہمیشہ تیچر رہیں گی یعنی گروہ رہیں گی اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ وہ تیچر کیا بہت کچھ دنوں کے لیے انہوں نے پڑھایا تھا اور میں ان کا سبحانگیش علی ششی ہوں کہ میں نے ان سے کچھ دن پڑھا ہے ایک دو گانے جو ہے بہت من کرتا ہے گانے کا اور ایسی آڈینس جیسے آپ جیسی آڈینس ملتی ہے تب ہی گا پاتے ہیں ایسے گانوں کو ہم اوکی ایم جس ریالائزنگ ایم ناٹزنگ ایم ناٹزنگ ایم ناٹزنگ ایم ناٹزنگ ایم ناٹزنگ ایم ناٹزنگ ابھی تب ان کا گانا شاید میں نے ایک بھی نہیں گایا ہے میں ان کو بھی گانا چاہتا ہوں کشور کمار صاحب ہماری جنریشن میں جب ہم گروہ کر رہے تھے تو اس دور میں رفی صاحب کشور صاحب مکیش جی ان تینوں کا ٹرینگل کا تو تھا ہی اور کچھ پچھلے کلا کرتے ہیں جیسے کی سیگل صاحب تلت محمود صاحب جن میں سے میں تلت جی کو گایا ہے مکیش جی رفی صاحب کو گایا چکا ہوں کشور جی کا ابھی ایک بھی گانا نہیں گایا ہے تو لیٹ می کم ٹو سانگ بائی ہم اور اس میں تھوڑا میں الگ کلر لے کے آنگا اس میں تھوڑا میں الگ کلر لے کے آنگا اس میں تھوڑا سا ٹیمپو ہے اور مجھے بہت پسند ہے فلم یارانہ سے ہے لیرکس ہیں انجان جی کے لکھے ہوئے اور میوزک ہے روشن صاحب کا تو اسے بھی ٹرائے کرتے ہیں ہر کلب میں تو سبھی پرکار کے لوگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو لوگ فلمی سانگز کو اور تھوڑے سے موڈرن ٹچ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ گیت پیش ہے چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارہ چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارہ چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ تُو جو کہے جیوان بھر تیرے لیے میں گاؤں تیرے لیے میں گاؤں گی تیرے بولوں کے لکھتا چلا جاؤں لکھتا چلا جاؤں میرے دیتوں میں تُجھے ڈھونڈے جگ سارہ چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارہ چھوکر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ موسیقا 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 پیار سے میں بھر دوں پیار سے میں بھر دوں خوشیاں جہاں بھر کی تجھ کو نظر کر دوں تجھ کو نظر کر دوں تُو ہی میرا جیون تُو ہی جینے کا سہارا چھو کر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارا چھو کر میرے من کو کیا تُو نے کیا اشارہ بہت سندر کمنٹ ہے سی سیر کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ من کو چھو لیا آپ نے تھانکیو آٹھ پیتیس ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آخری گانہ میں پس کر دوں اور یہ جو چین جو ہم نے سیلیکشن کیا اپنی میری لسٹ میں سے اس میں اس کے لئے کرڈیٹ میں دوں گا شریع جین سنگھ صاحب کو جو آپ کے کلپ کے ہیں انہوں نے اس میں میری جو لسٹ تھی اس میں سے یہ نگی نے چنے اور مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ ان کی اور میری پسند کے جو لسٹ ہے وہ آپ سب کو پسند آئی تو چلتے چلتے ایک آخری گانہ میں سنا دیتا ہوں آج شام کے لیے اور ظاہر ہے ہم مجھے امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے اور آپ سب کا شیر بات بنا رہے گا اور جو لوگ اور گیت سننا چاہتے ہیں میرے وہ جیسا کہ میں شیئر کر چکا ہوں پیج فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھیں گے تو آپ کو اس سے جڑ جائیے تو کہ میرے اور بھی جو کانسٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو میں انوائٹ کر سکو تو یہ بھی جو اب میں آخری آج کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں نگمہ وہ غزل ہے ایکچولی لیکن اس کا جو میوزک کا جو طریقہ ہے وہ بلکل بھی غزل کے جیسا نہیں ہے دیکھیں آپ کو اس میں کتنا مجھے ایک کمنٹ اور آرہا ہے اس سے پہلے میں ایک کمنٹ آیا ہے کہ میں نے ابھی تک مہدی حسن صاحب کی کوئی کامپوزشن نہیں سنائی اور جبکہ ہم نے غزلوں کی بات کی بہت دیر سے تو ایک آہ لاسٹ سے پہلے ایک سیکنڈ لاسٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے ان کا آج کچھ بھی نہیں سنایا آہ گایا ہوا مہدی حسن صاحب کی میں نے ایک ٹریبیوٹ پروگرام بھی کیا تھا جو کی آہ فیس بک پیچ پر اپلئد ہے پورا دو تین گھنٹے کا پروگرام تھا اور وہ میں نے ان کو یاد کیا اپنی ٹیوٹ میں آپ چاہیں تو اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مہدی حسن صاحب کی یہ حضل احمد فراد صاحب کی لکھی ہوئی یہ میں سنا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا لاس سانگ پرستود کروں گا موسیق سمجھ گئے ہوں گے آپ راگ یمن کلیاں رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجش ہی سہی آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجش ہی سہی کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو